کافی جنگلی جانور آتے رہتے ہیں سامپ وغیرہ بھی کافی آتے ہیں اور مزارات پہ بھی کافی سامپ وغیرہ کو دیکھا گیا اور جنگلی جانور کو دیکھا گیا لیکن آج تک ان جانوروں نے کسی انسان کو نقصان نہیں پوچھایا ہے یہیں پہ جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ایک کوہ بھی ہے جو ابھی میں نے اس کا پانی پیا ہے یہاں سے پینے کے پانی کے لیے ایک کوہ ہے اور کافی پرانا کوہ ہے اور اس کا پانی کافی میٹھا ہے اور نیچورل اگدم جو پہاڑوں سے نکل کے آتا ہے وہ پانی اس میں ہے سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اور ویلکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں حضرت علی بابا رحمت اللہ علی کے درگہ شریف کی حضرت علی بابا رحمت اللہ علی کے درگہ شریف کے بارے میں آج میں آپ کو کافی ساری معلومات بھی دینے والا ہوں ہمارے کو جو معلومات دیں گے وہ سابر بائے دیں گے سابر بائے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے خادم صاحب ہے دوستو میں نے اجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو بنایا ہے اگر آپ اجمیر شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کے ڈسکیپشن میں ہماری ویبسٹر کا لنک دیا ہے آپ شاہد تو ہماری ویبسٹر پر جا کر اجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوستو ہم سابر بائے سے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم میں سید صابر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے اور تمام بری بیماریوں سے اور زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ کو آپ کی حفاظت فرمائیں اور حضور غریب نواز آپ کو اپنے کرم کے سائے میں رکھیں تو دوستو جیسا کہ ہم نے بتا رکھا ہے جیسا ہمارا مشان ہے آپ سب لوگ بہ خوبی جانتے ہیں اور اتنے ویڈیوز ہم نے ہمارے چینل پر ڈال چکے ہیں تو ہمارے مشان سے آپ بہ خوبی واقف ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کو تمام بارگاہوں کی اللہ کے ولیوں کی و بزرگان دین کی بارگاہوں کی زیارت اور حاضری کرواتے ہیں اپنے ویڈیو کے ذریعے تو آج ہم آئے ہیں ایک اللی بابا رحمت اللہ علیہ حضرت اللی بابا رحمت اللہ علیہ کی درگا ہے جیسا کہ ہم آپ کو اپنے ویڈیو میں پہلے حاضری کرا چکے ہیں حضرت سید تقینہ کی سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی اسی کے آگے سے رستہ ادھر آتا ہے سومالپور گاؤں میں سومالپور گاؤں کے وہاں سے اس پیچھے کی طرف سے یہ رستہ ہے سومالپور گاؤں میں سے اور پتھریلا ہی راستہ ہے سڑک وغیرہ بنی ہوئی نہیں ہے اور اس طرف جو برسات ہوتی ہے تو برساتی پانی سے جو پتھر بے بے کے آتے ہیں بڑے بڑے پتھر پہاڑ سے وہ سب اسی پتھر جمع ہو گئے ہیں رستے میں اور وہ رستہ ہے یہ اور درگاہ پہ جانے کا راستہ یہی ہے تو ابھی ہم آپ کو وہاں پہ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ آذری کرائیں گے اور رستے میں یہیں پہ جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ایک کوہ بھی ہے جو ابھی میں نے اس کا پانی پیا ہے یہاں سے پینے کے پانی کے لیے کوہ ہے اور کافی پرانا کوہ ہے اور اس کا پانی کافی میٹھا ہے اور نیچورل اگدم جو پہاڑوں سے نکل کے آتا ہے وہ پانی اس میں ہے اور ابھی میں نے اس میں سے پانی نکال کے پیا ہے اور میٹھا پانی ہے اور تمام منرلز اس پانی میں ہیں جو قدرتی نیچورل منرلز ہوتے ہیں پانی میں وہ سب اس میں ہیں اور پینے میں میٹھا ہے اگدم تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اللی شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پہ اور وہاں پہ چل کے آپ کو حضری کراتے ہیں اور کافی ہنچائی پہ ہے درگاہ بنی ہوئی اور پتھریلہ راستہ ہے اور انشاءاللہ وہاں پہ چل کے آپ کو حضری کرائیں گے دعائے خیر کریں گے اور فاتحہ خانی کریں گے آپ بھی ہمارے ویڈیو کے ذریعے اس بارگاہ کی حضری درگاہ کی حضری کر سکتے ہیں وہ کافی پتھریلہ راستہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم وہی پہ جا رہے ہیں چڑھنے میں تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جو پانی کے ساتھ بیہ کر آ جاتے ہیں جس سے پیر سلپ ہو سکتا ہے تو ابھی چلتے چلتے انشاءاللہ کافی ویڈیوز میں میں جو بزرگان دین ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کے اقوال اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتا رہتا ہوں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو ابھی بھی میرے ذہن میں ایک دو حدیث مبارکہ ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ کو سناؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا بیان فرمایا ہے غرور کے مطالق تقبر کے مطالق اور انسان کے اخلاق کے مطالق تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو انسان میرا لحاظ کر کے نرم ہوتا ہے اور میری خاطر جھک جاتا ہے اور زمین میں تکبر نہیں کرتا ہے میں اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہوں یہاں تک کی میں اس کو اللیین میں جگہ دیتا ہوں تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تو انسان کو اپنے اخلاق کیسے رکھنے چاہیے اس کو اپنے مجاز کو نرم رکھنا چاہیے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ویدانیت کا خیال کر کے انسان کو ہمیشہ جھک کے ہی رہنا چاہیے لوگوں کے سامنے اپنی اکڑ نہیں دکھانے چاہیے وہ زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مرتبوں کو بلند کر دیتا ہے اور جو بلند مرتبہ بلند درجات شخص ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان اس کو جگہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے اونچے درجات والے لوگ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توازوں سے جھک جانا انسان کو اونچا کر دیتا ہے اور لوگوں کو ماف کر دینا عزت کو بڑا دیتا ہے یعنی توازوں سے جھکنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارا ہے کہ جو انسان توازوں سے جھک جاتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور جو شخص لوگوں کو ماف کر دیتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے لوگوں کو ماف کرنا عزت کو بڑھا دیتا ہے اور خیرات کرنا جو ہے اس شخص کی مال و دولت میں ترقی پیدا کر دیتا ہے یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اللہ کے نام سے خرج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مال و دولت میں ترقی پیدا کر دیتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے مال و دولت میں کمی نہیں آتی ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہے تو ابھی ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اللہ باوہ کی درگا کے ایک دم قریب پہنچ چکے ہیں اور ابھی اندر چلتے ہیں اندر چل کے انشاءاللہ آپ کو حاضری کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں درگار شریف کیسا بنا ہوا ہے درگا کیسی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ کافی ظاہرین وغیر آتے ہیں اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف شیہو جی کا مندیر بھی ہے جو کہ درگا کے قریبی بنا ہوا ہے درگا ادھر ہے نا ادھر ہے درگا یہ سامپردائی سوہارت کی سب سے بڑی مثال ہے کہ مندیر اور درگا دونوں ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اللہ باوہ کی درگا پہ وہ چل کے آپ کو حاضری کرواتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام ویجے سنگھ نہیں رہتا ہوں یہ ویجے سنگھ جی ہیں یہاں پہ یہی یہاں پہ رہتے ہیں اور مندیر اور درگا دونوں کو یہی سمالتے ہیں یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اللہ باوہ کی مزار پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار شریف ہے اللہ باوہ رحمت اللہ علیہ کا تو یہاں پہ آپ لوگ حاضری کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو سے اور اپنا سلام پیش کر سکتے ہیں تو ابھی دعا کرتے ہیں یہاں پہ فاتحہ خانی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص حلاسہ مجزاز افضل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ طبیب اللہ گناہ احمد مصطباہ حضرت محمد مصطفیٰ باصفہ صلی اللہ علیہ وسلم قدبت الولیاء برحان الاسفیاء سراج ملت ودیم امام المتقیم مقرب بارگاہ الرحمن حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارم قصال عزیز حضرت سلطان السالقین برحان العاشقین تاج المکربین والمحققین بندگی حضرت قذب الافتاہ حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو اجمیر قصال عزیز جمعیعال والاد والدین شریفان مریدان خاندان چشتیہ قادریہ نقش بندیہ و سروردیہ بطفیل عبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مکم صلاة و منذریت ربنا و تقبل دعا ربنا فلی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم لساب ربنا آتائنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا وقنازاب النار وقنازاب القبر وقنازاب الحشر وقنازاب الدین ربنا لتجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجینا برحمتکا من القوم القافرین ربنا لئیک توکلنا و لئیک عنبنا و لئیک المسیر ربنا تقبل مننا انگنت السمیو لالیم و تبالینا انگنت التواب الرحیم رب برحم ما کم رب یعنی سغیرہ ربنا لتوغاخزنا انسینا وقتانا ربنا ولتحمل علینا عسرن کم عملتو لالذین من قبلنا ربنا و لاتوحملنا مالا طاقت لنا بی وافو ونہ وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فنسننا لالکوم القافرین ان اللہ ملائکتو صلونا لنبی یا ایوح اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک صلیم صلیم سلاتا و سلام رب رب عزت امی سفون تو دوستو آپ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے اپنی حاضری کر سکتے ہیں سلام پیش کر سکتے ہیں اور فاتحہ خانی کر لیے جیسا کی میں نے بتایا تھا کافی خوبصورت جگہ پہ یہ درگا بنی ہوئی ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پہاڑ ہیں اور پہاڑ کے بیچوں بیچ یہ جو مزار مبارک یہ درگا ہے یہ ایک دم پہاڑ کے بیچ میں بنی ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے بھی کافی آپ اس طرف دیکھئے اوپر پہاڑ سے کافی جب بارش کا وقت ہوتا ہے تو کافی پتھر آتے ہیں لیکن اس طرف پتھر نہیں آ پاتے ہیں درگا کی طرف والیکم السلام اور ابھی اس طرف دیوار وغیرہ بھی بنا رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں جو اور یہ نیچے تک جاتے ہیں گاؤں تک جیسا کہ جو رستہ ہے وہ اسی سے بنا ہے بارش کا پانی جو بیتا ہے اسی کے رستے سے ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو حاضری کرانے کے لیے اور کافی مطلب مشکل تھے چل کے اندھان یہاں پہ پہ پہنچتا ہے پتھریلا علاقہ ہے پورا اور پہاڑوں کے بیچ میں ہیں اور یہاں پہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ جنگلی جانور وغیرہ کیونکہ جنگل کا علاقہ ہے جنگلی جانور وغیرہ بھی کافی یہاں پہ آتے ہیں سامب وغیرہ عمومن جو جنگل میں تو سبھی ذرا کے جانور رہتے ہیں بیڑیے وغیرہ بھی یہاں پہ آتے ہیں ایسا سننے میں آیا ہے لیکن وہ ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا ہے کہ لوگوں کبھی کوئی کسی کو نقصان پہنچایا ہو اور عمومن سب آتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں نیچے کی طرف نیچے کا کیا نظارہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ پیڑ وغیرہ لگا ہے یہ نمبو کا پیڑ ہے ادھر چمیلی کا پیڑ لگا ہے ادھر موگری کا پیڑ بھی لگا رکھا ہے یہاں پہ ابھی اس میں نمبو کا تو سیزن گیا ہے ایک آت نمبو وغیرہ لگا ہوا ہے اور ادھر بڑھ کا پیڑ ہے اور اوپر پیپل کا پیڑ بھی ہے اب جنگل میں عمومن تمام پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں لیکن راجستان میں زیادہ تر کانٹوں کے جو بمبول کے پیڑ ہوتے ہیں جنگل میں وہی زیادہ ہوتے ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھونا ہے یہ دھونا جو ہوتا ہے مولا علی کے نام سے اس کو بنایا جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے یہ دھونا چالو رہتا ہے اس میں آگ جلتی رہتی ہے کیونکہ مولا کے نام سے بنتا ہے اور انہی کے نام سے لنگر چلتا رہتا ہے دھونے پہ بھلے ہی وہ چائے کیوں نہ ہو یہ جہاں پہ بھی دھونا مولا علی کے نام سے بنایا جاتا ہے اس کا یہ قائدہ ہوتا ہے کہ اس دھونے کو چالو رکھنا پڑتا ہے اور چوبیس گھنٹے لنگر چالو رہتا ہے اس دھونے پہ بشرتے وہاں پہ لنگر کی شکل میں چائے ہی کیوں نہ ملے انسان کو یا پانی ہی کیوں نہ ملے یا کالی چائے کیوں نہ ملے دھونے کا یہ قائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ مولا کے نام سے دھونا قائم ہو جاتا ہے وہاں سے انسان کچھ نہ کچھ اس کو لنگر کی شکل میں ملتا ہی رہتا ہے اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں اور دھونے میں آگ چوبیس گھنٹے جلنی چاہیے اس میں جلتی ہی رہتی ہے یہاں پہ اللہ بابا کی درگہ پہ اور تمام جتنی بھی درگہ ہیں جہاں پہ دھونا قائم ہوتا ہے اس کا قائدہ یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ مولا علی مشکلکشاہ کرم اللہ وجہل کریم کے نام سے قائم کیا جاتا ہے اور وہاں پہ لنگر جانے والے کو جو بھی شکل دھونے پہ پہنچتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں لنگر ملتا ہی رہتا ہے اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تعمیرات کرا رکھی ہے دیوار وغیرہ سب بنی ہے اور پہاڑ کے ایک دم بیچ و بیچ یہ بنا ہوا ہے کچھ یہاں پہ انہوں نے پودے وغیرہ بھی لگا رکھیں کیلے کے پیڑے ہیں یہاں پہ بھی ایک بڑھ کا پیڑ ہے گائے وغیرہ بھی یہاں پہ انہوں نے پال رکھی ہے جس کے دودھ وغیرہ یہ استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ خدمت وغیرہ کرتے ہیں تو دوستو ابھی ہم آپ کو حاضری کرا چکے ہیں علی شہ بابا کی درگا کی اور جیسا کی آپ کو پتہ یہ ہمارا مشن ہے آپ کو بذرگان دین کی اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی حاضری کرانے کی ان کی درگاؤں کی حاضری کرانے کی تو ابھی ہم آپ کو حاضری کرا چکے ہیں اور کافی خوبصورت جگہ پہ یہ درگا بنی ہوئی ہے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور کافی سکون کی جگہ ہے اور تمام بارگاہوں کی حاضری ہو سکے ہمارے ویڈیو کے ذریعے اور آپ اپنا سلام اپنی حاضری ہمارے ویڈیو ہمارے چینل کے ذریعے ایسی بارگاہوں پہ پیش کر سکے جہاں تلک آدمی پہنچ نہیں سکتا ہے یا کبھی پہنچا نہیں ہے سوچتا ہی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی حاضری آپ کا سلام ان بارگاہوں تک پہنچ سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایسے ہی نئے نئے بارگاہوں کی نئے نئے مزارات کی حاضری کراتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور غریب نواز کے طفیل ہمارا یہ مشن چلتا رہے تو پھر ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی معلومات کے ساتھ ایک نئی بارگاہ میں آپ کو حاضری کراتے ہوئے تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ دوستو میں نے آپ کو زیارت کرا دیا حضرت علی بابا رحمت اللہ علی کے درگا شریف کی یہ درگا شریف حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے درگا شریف سے تھوڑی دور پر موجود ہے جیسا کہ آپ کو ساہیر بھائے نے یہاں کی درگا شریف کے بار میں پوری جانگاری دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درگا شریف پہاڑیوں کے بیچ پر ہے اور اجمیر شریف کی میں نے اور وی کافی ساری ویڈیو بنایا ہے اگر آپ اجمیر شریف کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کو ڈسکپشن میں ہماری ویبسٹ کا لنک دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویبسٹ پر جا کر اجمیر شریف کی اور وی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسن آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسن آئے ہوگی تو